السلام علیکم and welcome back to my channel I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے last ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی شاہنامہ کے the first king کے متعلق next topic پر بات کرتے ہیں جو ہے the demon king زہق انہیں دنوں کی بات ہے کہ عرب میں ایک بہت ہی نیک اور اچھا بادشاہ رہتا تھا جو کہ ہدا سے ڈرتا تھا اس کا نام مردس تھا وہ بہت ہی generous اور انصاف پسند بادشاہ تھا اس کے پاس بہت سی اقسام کے جانور موجود تھے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے چاہے وہ گائے ہو عرب گھوڑے ہو بکریاں ہو یا بھیڑے ہو اور وہ ان جانوروں کا دو ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیا کرتا تھا اس نیک دل انسان کا ایک بیٹا تھا اس کا نام زہق تھا وہ بہت بہادر اور موڑی قسم کا انسان تھا اور اس میں برائی بھی پائی جاتی تھی اس کی سلطنت کے تمام لوگ اسے بیورس جو کہ پہلوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دس ہزار گھوڑے اس نام سے پکارتے تھے کیونکہ اس کے پاس عربی دس ہزار گھوڑے تھے وہ اپنے دن اور رات زیادہ تر گھڑ سواری میں گزارتا تھا ایک صبح زہق کے پاس ابلیس نمدار ہوا وہ بہت ہی دوستانہ اور ویل ویشر کی طرح اس کے پاس آیا کہ زہق اس سے بات کرتے ہوئے بہت ہوش ہوا ابلیس نے کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمارے درمیان کی گئی گفتگو کے بارے میں کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرو گے اس کے بعد میں تمہیں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو تمہارے لئے فائدہ مند ہوں گی زہق اس بات پر راضی ہو گیا ابلیس نے کہا میری بات غور سے سنو اس پوری سلطنت میں کوئی بھی تم جیسا نہیں اور اس سلطنت کے حقدار صرف اور صرف تم ہی ہو تمہارا باپ بڑھا ہو چکا ہے وہ اور کتنے سال تک اس سلطنت کو چلاتا رہے گا تم اس سلطنت کے بادشاہ بنے کے حقدار ہو زہق نے اس کی بات غور سے سنی اور کہا یہ غلط ہے تم مجھے کوئی اور بات بتاؤ مجھے کوئی اور نصیحت کرو ابلیس نے کہا اگر تم میری نصیحت نہیں مانتے تو تم وعدہ ہلافی کر رہے ہو زہق نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں کنگ مردس کے پاس ایک بہت ہی حوبصورت باغ تھا جہاں وہ صبح کے وقت جایا کرتا تھا اور عبادت کیا کرتا تھا ایک دن وہ عبادت کے لیے وہاں جا رہا تھا اور اس کے غلام کے پاس روشنی نہیں تھی ابلیس نے عرب باتشاہ مردس کے راستے میں گھڑا کھو دیا اور روشنی نہ ہونے کی وجہ سے باتشاہ اس گھڑے میں جا گرا اور اس کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ ہی مر گیا ابلیس نے اس کو وہیں پر دفنایا اور وہاں سے چلا گیا اس عظیم باتشاہ نے اتنی تکالیف اٹھائیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک اچھی زندگی پروائیڈ کر سکے لیکن آہر میں اس کا بیٹا ہی اس کی موت کا سبب بنا کون ایسا بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کی موت کا سبب بنے گا اس کے بعد زہق نے اپنے باپ کے تخت پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر پیٹ گیا ابلیس نے یہ دیکھا کہ اس کی اس کی بات اور اس کی نصیحت زہق نے کس طرح سے مانی تو وہ اس کا گرویدہ ہو گیا اس نے زہق سے کہا میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو تم اس دنیا میں چاہتے ہو تمہیں صرف میری بات ماننی ہے اور میرے حکم پر چلنا ہے تو پھر تم اس دنیا کے جانوروں انسانوں پرندوں اور مچلیوں پر حکومت کرو گے اس کے بعد ابلیس نے اپنا بھیس بدلا اور نہائے ذہین نوجوان آدمی بن کر زہق کے پاس آیا اور اس نے اس کو کہا اگر آپ میری سرویس قبول کریں تو میں آپ کو باورچی کے طور پر سرف کرنا چاہتا ہوں زہق نے اس کو اپنا باورچی بنا لیا اس دور میں بہت زیادہ کھانے نہیں تھے اس نئے باورچی نے مختلف جانوروں اور پرندوں کو استعمال کر کے بہت سے کھانے بنائے اور بادشاہ کو کھلائے جس پر بادشاہ بہت ہی ہوش ہوا سب سے پہلے اس نے انڈوں کی ڈش بنائی بادشاہ کو مضبوط اور تندرست بنانے کے لیے زہق نے جب وہ کھانا کھایا تو وہ بہت ہش ہوا اور ابلیس نے وعدہ کیا کہ اگلے دن وہ اس کو اس سے بھی اچھا کھانا بنا کر کھلائے گا اس کے بعد وہ ساری رات یہ سوچتا رہا کہ بادشاہ کو کیا کھلاؤں پھر اس نے بادشاہ کو تیتر اور چکور کا گوشت پکا کر کھلایا تیسرے دن باورچی نے مرگ اور بکرے کے کباب بنا کر اس کو کھلائے چوتھے دن بھی اس نے بادشاہ کو شاندار کھانا کھلایا اس کے بعد بادشاہ بادشاہ زہق بے حد ہوش ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو تم جو بھی خواہش کرو گے میں تمہیں وہ ادا کروں گا باورچی نے کہا آپ ہمیشہ زندہ رہیں آپ کے دل میں میری محبت بڑھتی رہے میری صرف ایک آہش ہے اگر آپ اسے پورا کر دیں تو میں بہت ہی ہوش ہو جاؤں گا زہق نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں آپ کے کندے پر بوسا لینا چاہتا ہوں زہق نے اس کی یہ بات سنی اور آمادہ ہو گیا پھر باورچی نے بادشاہ کے کندے پر بوسا لیا جیسا کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے ساتھ محبت رکھتا ہے جو ہی باورچی نے پاتشاہ کا بوسا لیا تو وہ ہوت غائب ہو گیا اور زہق کی کندوں پر دو کالے سامپ اگ آئے اس پریشانی میں پاتشاہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ ان دو سامپوں سے کیسے طرح سے نجات پائی جائے اور انہیں کار دیا لیکن جو ہی اس نے انہیں کارٹا وہ دوبارہ سے ایک درخت کی شاہ کی طرح اگ آئے بہت سے حکیم اس کے اردگرد جمع ہو گئے تاکہ اس کی اس بیماری کا علاج ڈھونڈ سکیں لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا پھر ابلیس ایک ڈاکٹر کے روپ میں ظاہر ہوا اور اس نے زہق سے کہا یہ تمہاری تقدیر کا حصہ ہے اب تم ان کو کبھی بھی الگ نہیں کر سکتے تمہیں ان کو ہوراک مہیا کرنی پڑے گی اور ان کی ہوراک ہے انسانی دماغ انہیں ہر روز انسانی دماغ کھلاؤ اس سب چیز کے پیچھے اس شیطان کا مقصد یہ تھا اسی دوران پرشیہ یعنی ایران میں جمشید کی دور حکومت سیاہی کی طرح ہتم ہو رہی تھی اس کی برائی اور اس کی بے وکوفی کے سبب اس کی سلطنت ہتم ہو چکی تھی تمام لوگ اس کی اس سلطنت سے نہ ہوش ہونے لگے بادشے کی تلاش میں پرشیہ سے لوگ عرب کی طرف آئے اور زہق کو بادشے پر حکومت کرنے کو کہا زہق ہوا کی طرح پرشیہ آیا اور تاج اپنی سر پر رکھ لیا پرشیہ اور عرب کے تمام علاقوں سے لوگ جمشید کے تخت پر حملہ کرنے کے لئے اکٹھے ہو گئے جب جمشید نے یہ دیکھا کہ اس کی قسمت ماند پڑ چکی ہے تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا اپنا تخت اور تاج اور اپنی افواج زہق کے حوالے کر کے بھاگ گیا ایک سو سال تک کے لئے اسے کسی نے نہیں دیکھا پھر ایک دن وہ چائنہ کے سمندر کے پاس دکھائے دیا اس نے اپنے آپ کو سامپ صفت بادشاہ سے چھپائے رکھا تھا لیکن آخر میں وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پایا جب زہق نے اسے دیکھا تو اس نے اس کو پکڑ کر مار دیا جمشید نے سات سو سال تک ہشحالی میں حکومت کی تھی اور دنیا کو ہشحالیاں اور اچھائیاں سوم کر گیا تھا لیکن جب اس کی زندگی کے آخری آیام تھے تو وہ اپنا اچھا نام چھوڑنے کی بجائے زہق کا دور حکومت شروع ہوا جس نے ہزاروں سال تک اس دنیا پر حکومت کی اکلمن اور نیک لوگ چھپ گئے اور شیعتین اپنی دل کی تمناوں کو پورا کرنے کے لیے زہق کے ساتھ شامل ہو گئے دنیا میں اچھائی اور انصاف ہتم ہو گیا اور اس کی جگہ برائی ظلم اور نائنصافی نے لے لی جمشید کے گھر سے دو معصوم ہواتین کو لایا گیا جو کہ خوبصورتی میں وہ دونوں جمشید کی بہنیں تھیں بڑی بہن کا نام شہر نواز اور چھوٹی کا نام آرنواز تھا زہق نے ان دونوں کو جادو سکھایا اور ان کو برائی کی طرف ترگیب دینے لگا ہر رات دو آدمی زہق کی سامپوں والی بیماری کا علاج ڈھونے محل میں آتے لیکن وہ دونوں کامیاب نہیں ہو پاتے اور آخر میں ان دونوں کو مار کر سامپوں کو ان کا دماغ کھلایا جاتا اسی دوران دو نیک لوگ ارمائل اور گرمائل بادشاہ کی اس حرکت سے بہت ناہش تھے انہوں نے سوچا کہ وہ باورچی کا بھیز بدل کر بادشاہ کے محل میں داہل ہو جائیں اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں انہوں نے کھانے پکانے کا کام سیکھا اور بادشاہ کی حدمت میں حاضر ہو گئے بادشاہ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا اسی رات دو آدمیوں کو لائے گیا اور انہیں مار کر ان کے دماغ بادشاہ کو کھلانے کے لئے کہا گیا ارمائل اور گرمائل کو ان دونوں آدمیوں پر بہت ترس آیا اور انہوں نے ان میں سے ایک آدمی کو بچا لیا اور اس آدمی کے دماغ کی جگہ پر بھیڑ کا دماغ پکا کر بادشاہ کو کھلا دیا اس طرح سے انہوں نے ہر روز ایک آدمی کو بچانا شروع کر دیا اور تیس دنوں میں انہوں نے دو سو کے قریب لوگوں کو بچا لیا جنہیں انہوں نے آزاد کر دیا اور کردس کے علاقے میں بھیج دیا زہق کے پاس اب چالیس سال بچے تھے ایک رات زہق سو رہا تھا اور خواب میں اس نے تین جنگجو دیکھے ان تینوں جنگجووں میں سے سب سے چوٹا جنگجو سنوبر کے درخت کی طرح لمبا اور خوبصورت تھا جس نے شاہی لباس زیبتن کیا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں آکس ہیڈیڈ میس یعنی بیل کے سر جیسا اسا تھا اس نے زہق کے اوپر حملہ کیا اور اس کے سر پر وہ اسا دے مارا اس آدمی نے اس آدمی نے زہق کو سر سے لے کر پاؤں تک زہمی کر دیا اور اس کو باندھ کر اور اسے اپنے کندھوں کے ذریعے گھسیٹا ہوا اندھماون پہاڑی کی طرف لے گیا زہق اپنی نیند میں بہت ہی ہٹ بڑھایا اور اس کا کلیجہ مو کو آ گیا وہ چختہ ہوا اٹھا ارنواز اس کے پاس موجود تھی اس نے پوچھا کہ کیا ہوا آپ تو اتنے آرام سے سو رہے تھے پھر آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ آپ اتنے خوف زدہ ہو گئے آپ تو سات سرزمین کے بادشاہ ہیں اور تمام انسانوں جنوں اور شیعتین پر حکومت کرتے ہیں بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں جو تمہیں بتاؤں گا وہ تم برداشت نہیں کر پاؤگی ارنواز نے پوچھا ایسی کونسی بات ہے جس نے آپ کو نہائیت پریشان کر دیا ہے بادشاہ نے ارنواز کو اپنے ہاپ کے بارے میں بتایا ارنواز نے کہا آپ کو اس بارے میں اپنے بڑوں اور بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے بادشاہ نے اپنے جوچیوں اور نصیحت کرنے والے لوگوں کو بلایا اور انہیں اپنے ہاپ کے بارے میں بتایا جب انہوں نے یہ ہاپ سنا تو وہ بہت ہی پریشان ہوئے لیکن کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کو اس ہاپ کی تعبیر بتاتے اس لئے وہ سب ہموش رہے لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تین دن تک انہوں نے بادشاہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا لیکن چوتھے دن بادشاہ نے ان کو غصے سے بلایا اور پوچھا کہ تو مجھے اس ہاتھ کی تعبیر بتاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا پھر ان میں سے ایک اکل من آدمی جس تخت و تاج پر بیٹھے لیکن آخر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے چاہے انسان جتنی بھی کوششیں کر لے لیکن وہ موت سے نہیں بچ سکتا آپ نے جو ہاپ دیکھا اور ہاپ میں جس شخص کو دیکھا اس کا نام فریدون ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن جب وہ پیدا ہوگا تو تخت و تاج اسی کا ہوگا وہ سنوبر کے درخت کی طرح لمبا اور خوبصورت ہوگا اور اس کے ہاتھ میں آکس ہیڈیڈ میس ہوگا اور وہ آپ کو باندھ کر گھسیتہ ہوا ان محلات سے دور لے جائے گا زہق نے پوچھا کہ وہ مجھے کیوں باندھے گا وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا کے باپ کی موت آپ کے ہاتھوں ہوگی اور ایک بیل برمایہ اس کو دودھ پلانے والی ہوگی جس کی تباہی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی اس لیے وہ آپ سے بہت نفرت کرے گا زہق نے یہ سب کچھ سنا اور بے ہوش ہوگیا لیکن جب زہق ہوش میں آیا تو اس نے اعلان کیا کہ اس فریدون نامی شخص کی تلاش شروع کی جائے اور اس کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے بہت سے دن گزر گئے اور زہق خوف میں ہی زندہ رہا پھر فریدون کی پیدائش ہوئی اور دنیا میں نیا دور شروع ہوا وہ سنوبر کے درست کی طرح لمبا تھا اور وہ جمشید کے چشم و چراغ میں سے تھا برمایہ نامی بیل بھی پیدا ہوئی تمام اکل مند لوگ اور دانشوروں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ایسا بیل ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا فریدون کی تلاش میں زہق پوری دنیا میں افواہیں پھلا چکا تھا فریدون کے والد ابتین ان افواہوں سے ڈر کر بھاگ گئے لیکن وہ شیر کے شکنجے میں گرفتار ہو گئے اور ان کو زہق کے لوگوں نے پکڑ کر زہق کے پاس پیش کر دیا جس کے بعد زہق نے ان کا قتل کر دیا فرناک کو اس بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا شہر مر چکا ہے تو وہ بہت ہیروی اور اس نے فریدون کو اٹھایا اور اسے میدانوں میں لے گئی جہاں پر برمایا گائے چرہ کرتی تھی وہ ان میڈوز کے مالک کے پاس گئی اور اس نے اپنے بچے کو ان کے حوالے کر دیا اور اس نے کہا کہ اس کی حوازت کریں اس کے بدلے میں آپ جو چاہیں گے میں آپ کو مہیا کروں گی اس آدمی نے کہا کہ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں لیکن میں تمہارے بیٹے کی حفاظت کروں گا اس آدمی نے فریدون کو اپنے پاس رکھا اور اسے برمایا گائے کا دودھ پلایا تین سال تک فریدون ان کے پاس رہا اور اس کے بعد فرناک واپس آئی اور اپنے بیٹے کو اس آدمی کے پاس سے لے گئی اس نے کہا کہ مجھے ایک حاب آیا ہے کہ مجھے اسے لے کر البورز کی پہاڑیوں پر چھوڑ آنا چاہیے وہ فریدون کو لے کر البورز کی پہاڑیوں پر چلی گئی وہاں پر اس کو ایک آدمی ملا اس نے اس آدمی سے کہا کہ یہ ایران کا چشم چراغ ہے اس کی حفاظت کریں زہق جو کہ ایک ظالم بادشاہ ہے وہ اس کے پیچھے پڑا ہے اور اس کو مارنا چاہتا ہے وہ پہلے ہی اس کے باپ کو قتل کر چکا ہے وہ آدمی رضا مند ہو گیا اور فرناک اپنے بیٹے فریدون کو چھوڑ کر چلی گئی ایک دن زہق کو معلوم ہوا کہ برمایہ گائے ان میدانوں میں رہتی ہے وہ آیا اور اس نے گائے کو قتل کر دیا اور اس کے گرد جتنے جانور موجود تھے ان سب کو بھی مار ڈالا پھر وہ جلدی سے فریدون کے گھر کی طرف گیا لیکن مہا کسی کو نہ پا کر اس گھر کو بھی آگ لگا جب فریدون سولہ سال کی عمر کو پہنچا البورس پہاڑی سے نیچے اتر کر میدانوں میں آ گیا اور اپنی ماں سے ملا اور اسے آ کر پوچھا کہ میرا باپ کون ہے اور میں کون ہوں اور میں کس ہاندان سے تعلق رکھتا ہوں فرناک نے اسے جواب دیا کہ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی تم ایران سے تعلق رکھتے ہو اور تمہارے باپ کا نام ابتین تھا وہ ایک نہائیت ہی اکل مند اور بہادر جنگ جو تھے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے وہ تمور کے ہاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک اچھے باپ اور اچھے شہر تھے لیکن زہق نے ان کو مجھ سے چھین لیا اسی لئے میں نے تمہیں زہق سے چھبا دیا پھر تمہارے باپ کی وفات کے بعد میں تمہیں میدانوں میں چھوڑ آئی جہاں ایک گائے نے تمہاری نشد ماں کی اس کے بعد میں تمہیں البورز پہاڑیوں پر چھوڑ آئی تاکہ زہق تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے فیدون یہ سب سن کر غصے میں آگیا اور اس کا دل بدلے کی آگ سے بھڑک اٹھا اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں اور اب میں زہق کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس کی ماں نے اسے روک دیا اور کہا کہ یہ اکل مند فیصلہ نہیں ہے تمہیں اپنے لئے بھی فوج تیار کرنی ہوگی کیونکہ زہق کے پاس اتنی افواج ہیں کہ وہ دنیا کے ہر کونے سے ہزاروں افواج جمع کر سکتا ہے زہق دن اور رات فیدون کا نام اپنے زبان پر لئے پھرتا رہا ایک دن وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس نے اپنے تمام عظیم لوگوں کو بلایا اور ان سب کو جمع کر کہا کہ تم سب اکل مند ہو اور ہنر مند لوگ ہو میرا ایک پوشیدہ دشمن ہے چونکہ میں اپنے کسی بھی دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتا اس لئے مجھے اپنے اس دشمن کو بھی ہتم کرنا ہوگا اور مجھے اپنی افواج بھی بڑھانی ہوں گی تم اس اہد نام پر دستہت کرو جس میں لکھا ہے کہ میں ایک انصاف پسند اور نے پوچھا مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ نائنصافی کس نے کی ہے اس نے کہا کہ میرے ساتھ نائنصافی کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ آپ ہیں اگر آپ ساتھوں زمینوں پر حکومت کرتے ہیں تو ہمارے نصیب میں دکھ اور موت کیوں لکھتی گئی ہے اور آپ کے لئے صرف دنیا کی اچھائیاں اور خوبصورتیاں ہی ہیں دنیا نے میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیا ہے اور میرے بیٹوں کے دماغ کو تمہارے سامپوں کو کھلا دیا گیا ہے زہق اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اس نے کعوہ کے بیٹے کو اس کی حوالے کر دی اور دستاوی زاد میں اس دستاوی زاد پر سائن نہیں کروں گا اور اس نے اس دستاوی زاد کو پھار دیا اور وہاں سے چلا گیا وہاں موجود تمام لوگوں نے باتشاہ زہق سے کہا کہ آج تک کسی نے بھی تم سے اس لہجے میں بات نہیں کی ہے تم نے اس کعوہ کے لہجے کو برداشت کیسے کر لیا ہے باتشاہ نے کہا تم لوگ نہیں جانتے جب کعوہ یہاں نمودار ہوا تو اس کے اور میرے درمیان ایک لوہے کی دیوار نمودار ہو گئی اور مجھے اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا میں نہیں جانتا اس سب کی کیا وجہ ہے جب کعوہ وہاں سے چلا گیا تو لوگ اس کے اردگر جمع ہو گئے اور کعوہ انصاف کے لئے چکتا چلاتا ہوا چلا گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ تم ہدا سے ڈرنے والے لوگ ہو اور اگر تم اس سے ڈرتے ہو تو آؤ فریدون کے پاس جاتے ہیں اور وہی ہمیں اس زہق سے نجات دلا آسکتا ہے زہق بادشا تو آخریمان ہے اس کے دل میں صرف برائی ہے اور یہ ہدا کا دشمن بھی ہے جب وہ آگے بڑھا تو اس کے ساتھ بہت سے لوگ شامل ہو گئے کعوہ جانتا تھا کہ فریدون کہاں پر ہے وہ فریدون کے پاس گیا اور اس کے لشکر میں شامل ہو سرخ پیلا اور جامنی رنگ کا استعمال کیا پھر اس کے اوپر چاند کی درہ کا ایک گلوب رکھ دیا فریدون نے اسے کویانی بینر کا نام دیا یہ کویانی بینر رات کے اندھیرے میں بھی سورج کی درہ چمکدار تھا دنیا کچھ عرصہ اسی درہ سے چلی پھر فریدون نے جب دیکھا کہ زہا کے دن اب کم رہ چکے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو تاج پہنایا اور اپنی ماں سے جا کر کہا کہ مجھے اب جنگ کے لئے جانا چاہیے میرے لئے دعا کریں کیونکہ ماں کی دعا ہر تکلیف اور ہر دکھ سے نجات دلا دیتی ہے فریدون جلدی سے روانہ ہوا لیکن اس کے یہ سب معاملات پشیدہ رکھے گئے اس کے دو بڑے بھائی کیانوش اور برمایہ بھی اس کے ساتھ روانہ ہوئے اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ہمارا دور ہے اور ہم اب حکومت کریں گے میرے پاس ہنرمن لہار لے کر آؤ تاکہ میں اپنے لئے ایک ہتھیار بناوں پھر فریدون شہزادے نے اپنے لئے ایک آکس ہیڈیڈ میس یعنی بیل کے سر جیسا اسا تیار کیا اس کے بعد وہ روانہ ہو گیا وہ خورداد کے دن روانہ ہوا جب تمام ستارے اس کے حق میں تھے فریدون کے بھائی کیانوش جو ہدا سے ڈرنے والے تھے فریدون اپنے گھوڑے سے اترا اور انہیں سلام کیا اور رات ان کے پاس گزاری وہ آدمی اس کے پاس آئے اور اسے جادو سکھایا تاکہ وہ دنیا کی پشیدہ چیزوں کو جان سکے اس کے بعد فریدون نے کھانا کھایا اور سو گیا جب فریدون پر سو رہا تھا جب رات گہری ہو گئی تو یہ دونوں بھائی اٹھے اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے وہاں سے ایک پتھر کو اپنے بھائی کے اوپر پھینک دیا لیکن ہدا نے اسے بچا لیا اور فریدون کی آنکھ کھل گئی اس نے اپنے جادو کے ذریعے پتھر کو وہیں روک دیا اس کے بعد فریدون اٹھا اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا وہ دریائے ارون کی طرف روانہ ہوا جو پہلی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اسے دریائے دجلہ کہا جاتا ہے اور اس کے کنارے پر کیمپ لگایا جو کہ بغداد شہر کے قریب تھا اور کشتی والے نے کہا کہ میں تم لوگوں کو کوئی بھی کشتی مہیا نہیں کروں گا کیونکہ مجھے بادشاہ نے اس چیز کے لئے منع کیا ہے فریدون اس بات پر غصے میں آ گیا وہ اپنے گھوڑے گل رنگ کو لے کر پانی کی طرف چل پڑھا اور اس کے ساتھی اس تو فریدون نے ایک محل دیکھا جس کی انچائے بہت ہی بلند تھی اسے معلوم ہو گیا کہ یہ محل زہق کا ہے اس نے کہا کہ کوئی بھی ایسا انسان کسی بھی کالی طاقت کے بغیر اتنے انچے محلات نہیں بنا سکتا اس نے اپنا میس اپنے کندھے پر رکھا اسے توڑ دیا اور زہق کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا زہق کے محل میں کالے بالوں والی ہواتین موجود تھی وہ بے حد ہو زدہ ہوئی لیکن فریدون نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا وہاں پر جمشید کی دونوں بہنیں شہر ناز اور ارنواز بھی موجود تھی ان کے انکوں میں آنسو تھے انہوں نے فریدون سے کہا کہ تمہاری حکومت صدا آباد رہے ہم جمشید کی بہنیں ہیں ہم نے اپنے دن اس ظالم جادوگر کے پاس بہت ہی مشکل میں گزارے ہیں لیکن ہم نے تم جیسا مضبوط انسان کبھی نہیں دیکھا فریدون نے کہا نہ ہی کو تباہ کرنے آیا ہوں میں پرشیہ سے اس ظالم زہق کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹانے آیا ہوں ارنواز نے پوچھا کیا تم وہی بادشاہ فریدون ہو جو زہق کے ظلم اور بربریت سے اس دنیا کو اور ہمیں نجات دلائے گا ہم دونوں شہزادیاں ہیں ہم اپنی جان بچانے کے لیے اس کا ساتھ دے رہی تھی فریدون نے کہا اگر ہدا نے چاہا تو میں اس ظالم انسان سے اس دنیا کو نجات دلا دوں گا ان دونوں شہزادیوں نے فریدون کو بتایا کہ زہق انڈیا یعنی ہندوستان جا چکا ہے اور وہاں پر اپنے جادو چلائے زانوں کی رکھوالی کے لیے کام کرنے لگا اس کا نام کوندرو تھا وہ ایک بے وقوف اور نائنصاف انسان تھا کوندرو کو جب معلوم ہوا کہ محل پر حملہ ہوا ہے تو وہ بھاگتا ہوا کمرے میں داہل ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک شہزادہ تخت پر بیٹا ہے اور ثبوت دیا اور کہا کہ اے بادشاہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں اور آپ تخت و تاز یوں ہی چمکتا دھمکتا رہے اور آپ ساتوں سرزمینوں پر یوں ہی حکومت کرتے رہیں فردون نے اسے پاس بلایا اور اس سے محل کے معاملات کے متعلق پوچھا اور کہا کہ جشن کی دیاری کی جائے اور میرے لئے کھانے اور موسیقی کا انتظام کیا جائے کوندرو نے ایسا ہی کیا اور اس کے لئے کھانا اور موسیقی کا انتظام کر دیا جب فردون نے کھانا کھا لیا اور وہ سو گیا تو کوندرو دن کے اجالے میں وہاں سے روانہ ہو گیا اور وہ زہق کے پاس پہنچا وہاں ہے وہ محل کے اندر آیا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ تخت پر قبضہ کر لیا اور آپ کے تمام بوت اور جادو کو ہتم کر دیا زہق نے کہا اس میں ایسی کونسی بات ہے وہ ہمارا مہمان ہے اسے کرنے دو جو بھی وہ کر رہا ہے کندرو نے جواب دیا کہ ایسا کب ہوا ہے کہ ایک آدمی بیل کے سر جیسا اصا اپنے ہاتھ میں لیے آئے اور سب کچھ نشت نبوت کر دے اور تحت پر بیٹھ جائے اور آپ کا نام وہاں سے مٹا دے زہق نے جواب دیا مجھے ان باتوں سے پریشان مت کرو کندرو نے کہا میں نے آپ کی زہق نے جب یہ سب کچھ سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور کہ آئندہ میں تمہیں کبھی بھی محل کا محافظ نہیں بناوں گا کندرو نے جواب دیا مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا تخت کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے مجھے اس ملک کا باتشا بنانے کا کیا مقصد ہے جب نے شہر میں داہل ہوا اور محل میں داہل ہو گیا وہاں اسے شہر نواز نظر آئی جو فریدون کے بلکل ساتھ کھڑی تھی اور زہق کو برا بھلا کہہ رہی تھی زہق کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب وہ اپنی بری تقدیر سے نہیں بچ سکتا لیکن اس کے اندر حسد کی آگ جل اٹھی اور وہ سب کچھ اور وہ اپنا تخت و تاج بھول کر چل پڑا اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور اپنا ہنجر نکالا اور شہر نواز کی طرف بڑھا فریدون سامنے آ گیا اور اس نے زہق کے سر پر اپنا آکس ہیڈٹ میس مار دیا جس کی وجہ سے اس کا وقت نہیں آیا اب جب کہ تم نے اس کی طاقت کو ہتم کر دیا ہے تو اس کو باندھ کر دو پہاڑوں کے درمیان پھینک آؤ یہ وہاں پر قید رہے گا اور لوگ اسے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی اس تک پہنچ پائے گا فریدون نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور اس نے زہق کو ایک بگڑے ہوئے ہاتھی کے جیسا باندھ دیا اور زہق کے سنہری تخت پر بیٹھ گیا محل کے باہر سے لوگوں کی آواز آئی لوگ کہنے لگے آپ اکل مند اور ذہین بادشاہ ہیں یہ آپ کو شعبہ دیتا ہے کہ آپ اس تخت پر بیٹھیں اور ان ہتھیاروں اور ہزانوں کے مالک بن جائیں ظالم پکڑا جا چکا ہے اور دنیا اس کے ظلم سے نجات پا چکی ہے آپ نے دنیا کا امن اور سکون واپس کر دیا ہے آپ ہمیشہ زندہ اور خوش رہیں شہر کے تمام لوگوں نے فریدون کو دعائیں دیں اور اس کا شکریہ ادا کیا فریدون نے کہا یہ میرا دور حکومت ہے اور اب ان علاقوں میں خوش حالی ہوگی میں اس پوری دنیا کا رکھ والا ہوں اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہاں پر آپ کے ساتھ وقت گزارتا لیکن مجھے پوری دنیا میں کام کرنا ہے اس کے بعد بندے ہوئے زہق کو لے کر شیر خان پہاڑیوں پر چلا گیا جب وہ ان پہاڑیوں پر پہنچے تو فریدون زہق کو مارنا چاہتا تھا لیکن فرشتہ سورش دوبارہ سے نمودار ہوا اور اس نے اسے کہا کہ آپ اس کو یہاں دماوند پہاڑیوں پر چھوڑ دیں فریدون نے زہق کو دماوند پہاڑیوں پر لے جا کر اسے زنجیروں میں جگڑ دیا اور اسے دہتے ہوئے ہون کے ساتھ وہیں پر چھوڑ آیا